نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذلذی اشفر اندہو اللہ بئذنه یعلم ما بین ایدیہم بما خلفهم ولا یحیطون بشئیم من علمه اللہ بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض ولا جوہو حفظہما وهو العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعید اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الدالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خالق و من شر غاسد ندا و قب و من شر نفا ثاطف الوقت و من شر حاسد ندا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسباس الخناس الَّذی وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس من الجنت والناس فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فی مقام آخر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا در اُشْرِقْ پر صل اللہ تعالی على حبیبِهِ محمدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ اجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ على نفسی ودینی بسم اللہ على اہلی ومالی وولدی بسم اللہ على ماعطانی اللہ اللہ ربی لا اشْرِقُ بِهِ شَيْعَا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَعْزَمُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَاهَ غَيْرُكَ اللہمَّ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْدُهُ وَرَبُّ عَرْشِ الْعَظِينَ إِنَّ وَلِجَّ اللَّهُ الَّذِي نَزْرَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ السَّالِحِينَ صلى الله تعالی على حبیبه محمد وعلى آلِه وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلِك وَأَصْحَابِكَ خَاتَمَ الْنَبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ قرآنِ کریم دی مبارک آیت دندر ربِ کریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب اسحط وانو تمام جہانہ دے واسطے رحمت بنا کے پھیجے تمام جہانہ دے واسطے رحمت بنا کے پھیجے توجہ کرو حضور نبی پاک سرقارد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دوتے تشریف لے آمنہ الرحمت سمجھا گئے؟ نبی پاک علیہ السلام دا میلاد شریف بہت بڑی نعمت دے اے دوتے خوشی مناونہ اے بھی اللہ تعالی دی انسان دوتے رحمت دے جیڑا بندہ حضور دی آمند دوتے خوشی مناونہ لیکن اے گلت ساں ذہن دے وچے رکھو کہ صرف ملاد شریف تساں منا چھوڑے خوشی بڑا شان رکھ گئے بڑا مقام مستحب بھی تسی فرضی نماز نپڑو تسی شریعت دی گلت پورے نو سمجھ آگئی؟ کیونکہ فرض دا بہت بڑا درجہ نماز فرضی اے نبی پاک علیہ السلام دے طرفوں اسالت اللہ تعالیٰ دی نعمتو اللہ دے نبی دے ارشاد حب با علیہ من دنیاکم سلاس کہ تھواری دنیا دے وچوں میں نوترائے چیزا نال محبت فرمایا نبی پاک دیا پاک بیویاں ازواج متحرات فرمایا من اپنی ازواج متحرات نال محبت اتیب خوشبود نال محبت وزورنو خوشبود نال محبت سی اور تیسرا فرمایا وَجُوِلَتْ قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاتِ میری اکھیں دے ٹھنڈک نماز رائے چیزا نال محبت اسے چوہے کہ نماز نالوی نبی پاک علیہ السلام نال محبت تے توں نماز نپڑیں تا پھر لطف نہیں بندا اگر حضور دی بارگاچ سر خروع منا چانے تا پانچ ٹیم دی پکی نماز ادا کر بخاری شریف دی حدیث اللہ دے نبیدہ ارشاد اگر تھارجوں کہیں بندے دے دروازے دو تے ناہر واندی پی ہوئے تے پانچ وار ناہر دے وچے تھاوئے کیا اُس دے بدن تے کوئی میل کو چیل راسی ارج کیتا نہیں فرمایا دالکہ مصل السلوات الخم سے تے پانچ نمازیں دیں مثال جڑا بندہ پانچ نمازیں پڑھ دے اُس دے اندر سینے چھ دل چھ پاتے نچھ کوئی کال ہوں تے میل نہیں را دی اُس دے سینہ روشن تے منور ہو گئے انداز اللہ دو لیکن اے گل زین دے بچ رکھو کہ اللہ تعالیٰ دی توفیق ہو سی تے بندہ نے ایک کم کر سی اگر توفیق نہ ہو سی تب بندہ نہیں کر سکتا جڑا بندہ اچھا کم کر رہے ہیں اُس سوچے یہ گل کہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے کہ میں کم کر رہا اگر اللہ تعالیٰ دا فضل نہ ہوئے تب بندہ نہیں کر سکتا بعض ایسے بزرگان دین ہوئے ہیں کہ انہوں نے تحجد نہیں چکی تحجد ہو نہیں چکی روایت چاند ہے کہ ارش مولا دے تلے یا آسمانہ دے اٹھے ایک مرغہ مرغہ اوہ بہت بڑا مرغہ اُس دا ہے ایک پار مشرق کے چے دوسرا مغرب کے چے پار اُس دے سفے دن پراندے تلوں سبز رنگ کے اُس دا بہت بڑا پرند ہے ری جلاہو تخومو فیل ارد سابے اُس دے پیر ستویں زمین دے ویج لگیوئین اتنا بڑا سار اُس دا آسمان دوتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلے میں محراج تے پہنچا آسمانہ تے تے میں ویک ہے اُس مرغنوں جلے رات تا پچھلی رات تا ٹیم تھی دے یا با سے لیل رات تا کچھ حصہ گزر جان دے اُو مرغا اللہ اکبر تے تسبیح اللہ تعالی دی کر دے جلے اُو مرغا اللہ دی تسبیح کر دے تا زمین تے جتنے مرغین سارے آوازاں بلاند کرانا لگ گئے دیکھیں انداز اللہ ہو مرغ مرغ پچھلی رات اللہ دی یاد تُو غافل نہیں تے انسان غافل ہو گئے جو گل سمجھانی پی حضرتِ لقمان حکیم نے اپنے پیٹن فرمایا فرمایا لَا تَكُنْ آجَزَ مِنَتْ دِیكْ اور تُو مرغے تُو غاٹتا نہ ہو نا مرغے تُو غاٹتا نہ ہو کہ مرغتا پچھلی رات اللہ دی یاد کرے اور تسبیح کرے اور تُو سُتھا رہا تے تُو مرغ تُو غاٹ بانو مرغ تُو غاٹ نہ بانو اس حضرتِ سنگیات تُو اگر میرے آواز سُن دا بیٹھے تَا عمل کر آواز سُن کے نبی پاک دی آمد تے اصل خوشی اے وے کیسا حضور دیاں گل لا منا حضور دا ذکر بھی کرا ہے تے حضور دے فرمان بھی منا نبی پاک علیہ السلام نے فرمان نہ منائے تے کل میدانِ معاشرِ جو حضور دی بارگاشت ہے حاضر ہوں منہ ہے اس واسطے تُو نماز پڑھ اپنوں تے رنگ چار شریعت دا رنگ چار اپنی شکل نبی پاک دی سیرت سے مطابق بناو تاکہ کل میدانِ معاشرِ جشتوا کھیں یا اللہ اگرچہ میں نے پلے عمل کوئی نہیں لیکن میں شکل تیرے محبوب علی بنا کے گھنائے ہوں حضور مانگو تو کینڈی صورت نہیں ہو سکتی لیکن مقصد ہے سیرت نبی پاک دی سنت تیرے مو دوتے ہوئے ڈاڑی پوری سجی ہوئی ہوئے ہور نہیں تو تُو شکل و شباہت حضور دی لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ عزد صدقیوی تنو معاف فرما سکتے ہے تُو آگ چھوڑیں کہ تیرے محبوب کی شکل و شباہت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی شکل و شباہت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب تیرے محبوب کی شکل و شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تُو کر دے میں سورت لے کے آیا ہوں میں سورت لے کے آیا ہوں محبوب یا اللہ اس نے حقیقت کر دے یعنی تُو اس نے ثواب بنا دے میں دے ہستے بخشش تذریعہ بنا دے میں دے ہستے کامجابی دا راستہ بنا دے میں دے ہستے چنت اور بہش دے دروازہ نو کھول دے میں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے مجھ حضوری نصیب فرما میں نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ دے مجھ حاضر فرما دے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دے دیدار تو حصہ آتا فرما حقیقت اس کو تو کر دے میں سورت لے کے آیا ہوں میں سورت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں سورت لے کے آیا ہوں کیرے کس محبوب دے سیرت کس محبوب دے سیرت لے کے آیا ہے توجہ ہے جو ہے تینو یار تا ہار کوئی چاننا کھے میڈا یار تا وکھرا چانے تے توں زینت ہیں اسمانہ دی او فخر زمین دا چانے تون رت رت نال بدل دا ہیں او این بہار دا چانے توجہ کار کی مدر باؤ تون رت رت نال بدل دا ہیں او این بہار دا چانے تے تین چان وچ داغ ہزار آہ ہن بے داغ مدین دا چانے میں سورت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں سورت لے کے آیا ہوں میں سورت لے کے آیا ہوں توجہ ہے تیدہ رخ پاک آئینا جمال کبر آئی ہے تیدہ رخ پاک آئینا جمال کبر آئی ہے تے ہر ذرے دے وچ شاہا تیدی جلوہ نمائی ہے حقیقت اس کو تو کر دے میں سورت لے کے آیا ہوں توجہ ہے کہ نہیں پابندی شریعت لی کرسے نماز باقیدہ پڑسے نماز کتنی چنگی شہے کتنی آلہ شہے نبی پاک علیہ السلام فرمانن مرر تو پے قبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یسلی فی قبر ہی الحدیث میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے نالو لنگا آپ اپنی قبر اچھ کھڑ ہوکے نماز پڑھ رہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اچھ کھڑے ہوکے نماز پڑھ رہے میں ملاد دی روح بیان کر رہے ملاد دی حقیقت بیان کر رہے تو حق سے حضور دی ولادہ تو یہ منو گلت دس میں ہوتا گلت دس تو وقت نماز آجاز سمجھ آگئے حضور دی لے ولادہ تو یہ آلم مولوی تو پوچھ رہے ہو پہلا پہلا کم حضور نے کڑھا کی توجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلام آند آئی سجد دی اللہ دی بارگاٹ گر گئے آند آند حضور سجد کی تے آند آند سجد کی تے آند 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 سجد کی تے ایک غلط بقال ہے جو تہرے کو پچھے کہ کی سن کی آئے آئے نبی پاک یہ لے ولادہ تو یہ حضور نے پہلا کم کر یہ تو یاد راسی یا بول جاسی گال سجد کی سمجھا گئے اللہ اکبر حضور نے سجد کی تے مولانا آمد رزا خان بریلوی فرمانے نے پہلے سجد پہ روز ازل سے دارود پہلے سجد پہ روز ازل سے دارود پہلے سجد پہ روز ازل سے دارود یاد گاری امت لاکھ سلام یاد گاری امت لاکھ سلام یاد گاری امت لاکھ سلام توجہ ہے پہلے سجدے پہ حضور نے سجدہ کی سب پہلے توجہ کریں سجدہ کر نبی پاک علیہ اسلام اپنی زبان منور نال کیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ محبوظ اپنی مبارک حضور نے کیدی شاہ چاہ بولو حضور نے ہاتھ مٹی چاہ اس نے پھر تلے ساڑ دیتا سمجھ آئی مٹی چاہ کے پھر اس نے تلے ساڑ دیتا سوجہ ہے انا کہ یاد اس اج 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 حضور سجدہ کیتے انا کہ سجدہ کرن والا عابد تے بندہ ہوندے خدا سجدہ نہیں کردہ خدا نو سجدہ کیتا جان دے نبی پاک سجدہ کیتا عیسی علیہ السلام جلے پیدا ہوئے تے پیدا ہون دیا عیسی علیہ السلام کا انہی عبداللہ میں اللہ دا بندہ انا زبان نال دس دتا کہ میں اللہ دا بن نبی پاک سجدہ کر کے دس دتا کہ میں اللہ دا محبوب بن دا انہ اسے غلطہ اظہار کس نہ لائی فیل نہ لائی حضور نے سجدہ کی دے سجدہ کر کے حضور نے دس دیتا انہی عبداللہ میں اللہ دا بندہ پھر اس حکمت حضور نے اپنے ہاتھ مٹی چاہی کہ اس نو تلے سٹیا انا کیا اشارہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک مٹی چاہی کہ جتنی دنیا ساری مثل مٹی دے دنیا دی کوئی قدر نہیں ہے مثل مٹی دے مٹی دی مثل دنیا مٹی دی مثل دنیا میں محمد الرسول اللہ فرمایا میرے تل نوی جتین تے اللہ دی محبت میرے سینے جت اللہ دی دی محبت میرے بیان دی محبت میری عبارت دی محبت میری پاطن دی محبت میرے قول قال تے حال تے لافظ تے مانا دی دی محبت میرے ظہور و پتون دی دی محبت میرے کال تے حال تے صفت تے واس تے ذات میری ناز ٹھئے گفتار ٹھئے میری دستار ٹھئے میرے پیکر ٹھے مجسمت سراپ quad میری mission میرے ناز اداد میری ناز نعاز میری انجام آغاز میرے قول سوت تھے اسوات میری محبت میرے عرز عرور تے آراز تے جوہر تے جواہر دے وچ اللہ دی محبتے میری اولیت تے آخریت دے وچ اللہ دی محبتے میری دعا دے وچ اللہ دی محبتے میرے اثر تے تاثیر تے نور تے تنویر تے حسن دی جاگیر دے وچ اللہ دی محبتے میرے علم تے علوم دے وچ اللہ دی محبتے میرے معارف تے حقائق تے دکائق تے خفایا دے وچ اللہ دی محبتے میرے رمز تے رموز تے غموز تے غوامز دے وچ تے اثرار تے سر دے وچ اللہ دی محبتے میرے علم دے نکتہ دے نکاتے لطائف دے تقائق دے باریکیاں دے اللہ دی محبتے میری محفل دے مجلسے چلہ دی محبتے میری خلوط دے چلوطے چلہ دی محبتے میرے قول دے میرے اشارہ سے آل دیوچہ اللہ دیو محبتے میری زندگی دی ہر ہر آدھا دیوچہ اللہ دیو محبتے جس دیچہ اللہ دیو محبتے و محبتی ہے تی اللہ تا محبوب میرے تکمیل پتہ رزقہ پتہ خلافہ میرے حیدری مجھے گار کے عباد مجھے گار کے عباد میرے حیدری توجہ ہے کہ نہیں اے میں تن مسئلہ سمجھا دیتا ہے سجدے دیوچ کی اڑا راز آئی تی مٹی ہاتھ مبارک کے چاونہ تی پھر ساٹھ دیونا اس اچ کے اڑا راز آئی سمجھ آگئی کی نہیں اکو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہو گئی حضور دی ولادت ہو گئی فرمایا جوہلہ تلیہ لاردو مسجدوں و تہورا میرے واسطے ساری زمین اللہ تعالی مسجد بنا چھوڑا حضور دی قدم دی کیا شان بندے آدھیں یار قدم اچھکیڑی برکت دی حضور دی قدم اچھکیڑی برکت دی حضور دی قدم اچھکیڑی برکت دی نیک بندے دی قدم اچھکیڑی برکت ہو رہی اگر وہ خوشی دے نال قدم رکھے اگر وہ خوشی نال قدم رکھے تھا بڑی برکت سمجھ آگئی پھر میرلی شاہ فرمانے اجرے توں مسجد آؤ دھولن نوری جات دے کارن سارے سکن اجرے توں مسجد آؤ دھولن کہ عاشق کھڑو تن کہ تُسی بار تجریف لے آؤ تے نوری جات دے کارن سارے سکن دو جگہ تھیاں راہا فرش کرن دو جگہ اکھیاں راہا فرش کرن سب ان سو ملک ہوراں پریاں سب ان سو ملک ہوراں پریاں تُسی اپنا قدم رکھو ساری کائنات پھرے قدم دے تلے اپنی آکھیاں مچھاں مناستے تیار کھڑیے مہمیں ملک دی کائنات دی مخلوقے تے مہمیں جنت دی مخلوقے وہ آدین سونا قدم رکھے دی تو سمجھ ہوں دی پھئیے کے نہیں ہوں دی پھئیے اب بولو دا سہی جرہاں اکھے قدم اچ کیے برکت حرور دے قدم اچ مکہ بڑی برکت اللہ میں سجوتی رحمت اللہ علیہ وسلم یہ شریف نکل کی تجری میں بیان کر رہاں تُس ہی سوندے بیٹھے ہو کے ستے بیٹھے ہوگی دسولہ ذرا اللہ دے نبی نے اپنے چاچا جان حضرت عباس نے سرمایا کالکھان رویائے سارے میں سبوتھارے گھر کے لئے اے میں حدیث بیان کر رہاں ٹوٹ کے بیانہ پیہ کر رہے ہیں بھائی کوئی ٹوٹ کا کتھا کہ تو پچھو گولے ودہ بھائی موڈ کیڑے فاد کیڑے کتاب کیڑی ہے سر کیڑے یہ بھائی پکی گال کر رہا تاکہ مستند اور پکی گال ہو فرمایا کالکھار روائے جو میں تھوڑے کھار تشریف کہنا سا حضرت عباس نبی پاک فرمایا یہ لئے سبوتھا ٹیم تھے ہیں سارے بیٹھے ہمیں انتظار دے حضرت عباس بھی انہ دی آل اولاد بھی بیٹھی نبی پاک سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسب وعدہ صبح تشریف لے گھار دے وچ تشریف لے آئے گھار دے گھار دے وچ تشریف لے آئے حضور گھار دے وچ تشریف لے آئے سار پانا مہربانا راہیہ شاء اللہ جی میں خیر تھی وی ماہیہ حضور گھار دے وچ تشریف لے آئے جلے آگئے ہیں تے حضور نے دعا فرما تے دعا دے وچ نبی پاک علیہ السلام کیا کیا ہے حضور چادر اپنی نعال کی دی بدین چادر کملی ایک رابدہ بندہ فرما دے کہ من نبی پاک علیہ السلام تی زیارت ہوئی ہے کہ حضور نے یہ کملی کی تی پیان تے آپ کملی اتھے میرے سٹی تے فرمایا اے جا یا نو اصا کملی دے وچھو پا لے اے حضور نے ارشاد فرمایا اے جا یا نو اصا کملی دے وچھو حضور چادر مبارک ہندی بدین تے گھار دے وچھو لے گئے سارے بیٹھے ہیں ہر تے آپ باس بیٹھے ہیں انہ دی آل اولاد نبی پاک علیہ السلام انہ دو تے اپنی چادر سٹی تے حضور نے دعا کی تی یا اللہ جیوے میں اپنی چادر دے وچھو پایا تُو بھی انہوں ایمے رحمت چھپا جیوے میں انہوں اپنی چادر چھپایا تُو بھی ایمے اپنی رحمت تے اپنے فضل اور کرم اور اپنے احسان اور اپنی برکت و برکات جا اللہ انہوں چھپاگن انہوں چھپاگن حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں فرمجن رب قدیر دی قسمے فا امنا اشکفت الفابے وہوائے تُدارے وہائے تُدارے جنہیں نبی پاک علیہ السلام دعا فرمائیے ایسا کرنا نال سن رہے ہیں حضور دعا فرمائے دیا اور گھر دیا دیوارہ اور دروازہ دیا مہاتہ دے وچھو آمین آمین دیا واد اندازہ حضور دعا کر رہے ہیں اور دیوارہ دے وچھو آواز آ رہے ہیں سمجھانے ہیں؟ توجہ کرو ذرا کہ تُسیہ کو ایک ہمیں ہو سکتا ہے جو دیوارہ بولیں بولو تَسیہ نا ایک کمیں ہو سکتا ہے کہ دیوار بولیں میں کہو اللہ دا بندہ دیوار جین دیئے یا موئی ہوئی اگر موئی ہوئیے تے واتی حضور دا موجز ہے جو دیوار بولیں تے اگر جین دیئے تے واتی حضور دا موجز ہے جو بولیں زندہ ہوکے کہ نبی پاک علیہ السلام دی دعا دی برکت دنال اللہ تعالیٰ اسنو زندہ فرما چھوڑا سمجھانے ہیں؟ اگر جی توجہ توجہ ہے کہ کوئی نہ بولنے درہ یار اگر 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 نبی پاک علیہ السلام نو دکھائیاں جاتے ہیں جتنی دیر باؤ اپنے دل نال حاضروں کے باؤ اگر جی ایک ہمیں ہو سکتا ہے اگر اکل اچھے گل نہیں آن دی کہ دیوار بولی ہوگی دیوار ہم بولیں اگر اکل اچھے نہیں آن دی میں یہاں کہا اگر اکل اچھے نہیں آن دی تو اگر اکل اچھے آن دیئے جو داچی پتھر اچھے داچی پتھر اچھے بار نکلی یا نہیں نکلی قرآن بیان کر دے کہ نہیں کر دا داچی توجہ داچی پتھر اچھے بار نکلیے یا نہیں نکلی نکلیے یا نہیں نکلی اور قرآن چاہے ڈاچی کتھو نکلی پتھریں چونے کے لیے کہ دیواریں چونے کے لیے درختیں چونے کے لیے کہ پتھریں چونے کے لیے اچھاپیں چونے کے لیے کہ پتھریں چونے کے لیے پتھریں چونے کے لیے پتھریں چونے کے لیے پتھریں چونے کے لیے داچی ایوے گالے ایوے گالے ایوے گالے ایوے گالے چاندیئے کہ ڈاچ پتھریں چننے کے لئے رنگ دی اور بولو تا صحیح نا پھر تسیہ آتے ہوسان سمجھ نہیں آجنے سمجھو بھی صحیح اچھا پھر اکے واقعی بھائی یہ گلتہ کلے سے نہیں آجنے میں آگے کہ یہ جڑا پھر حجرِ اسوادالہ پتھر حجرِ اسوادالہ پتھرِ پتھر یہ پتھر کتوں آیا جنتے چو آئے آیا ہائی تے پتھر سفید آئے چم مانا لے چم دن تو نہ دیکھ انہا چھک چھک کے خود کالا ہو گیا لیکن چم مانا لے نو سفید کر چھڑی سمجھان دی پہی توجہ ہے کہ نہیں اکے یار اگلتہ تیری بلکل صحیح ہے جنتے چو پتھر آیا اگل بھی اکل تو بارے اگل اکل دی بچے نہیں آنے تے میاں کہا ہے تریجہ سے پا رہے ہیں حضرتِ عزیر علیہ السلام ویندے پین آخہ نے یا اللہ بندے موے پین انہیں زندہ کرے سیں اللہ تعالی عزیر علیہ السلام تے موت تاری کر دیتی آپ فوت ہو گئے ہیں تے سو سال فوت رہے بولو کتنا کتنا فوت رہے بولو سو سال تے سو سال فوت رہاں تو بعد فرمایا خانزر الہ تعامے کا و شرابے کا لم یا تسنہ اے غیر علیہ السلام جیدہ نال دود چاہیے ہوتا آئیں تے پینٹ چاہیے ہوتا آئیں وہ سنہ دیکھ سو سال بدر گئے ہیں لم یا تسنہ اسے کوئی تبدیلی نہیں آئے لم یا تسنہ دہ منا لم یا تغیر لم یا تسنہ اے لم یا تبدل اسے کوئی تبدل تغیر نہیں آیا وہ دودتی خجور امہ ہے 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 الہ تعامے کا ایک مطلق تعامے ایک تیڑا تعامے ایک مطلق مشروبے دودے مطلق دودتا ایک رات نہیں کردہ پھٹ جاندہ ہے مطلق دودتے لیکن شرابے کا شراب مضاف کاف ضمیر خطاب مضافلے اور کاف ضمیر خطاب دا مصداق حضرت عزیر کاف ضمیر خطاب جزی حقیقی ہے اسے کاف ضمیر خطاب ہے اسے کوئی کسرت اور تکسر نہیں اس دا مفہوم کسیرین کی شرکت تو مانے ہے جیڑا تھوڑا دو تھے تھوڑا 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 ہلا شرابے کا اگر لودھ دی اور خجور دی نسبت پیغمبر دی رووے یہ اتنا عرصہ گزر جاوے اور لودھ خجور محفوظ راوے اگر سارے ایمان دی نسبت محمد مصطفیٰ کی ذاتنا لوگئی کہ ستیاں گزر جاوے ایمان دا درست سکے گا نہیں کبرچ بھی ساوا راوے گا میتانے ماشرے کی ساوا راوے گا پل سراب نے بھی ساوا راوے گا اور جن میں اور اب بولو تو صحیح نظر اب بول پہ وہ کوئی عرجہ نہیں توجہ ہے کہ کوئی نا الہ تامے کا وہ شرابے کا لم یا تسن ہے یہ سچ کوئی تبدیلی نہیں کوئی تبدیلی نہیں آ میں کہے گا لکل اچاندی آکی اگل اچاندی نہیں آدھیں اکل تو ما ورائے توجہ ہے مگا قرآن بیان کر دے حضرت سلیمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخت آرہے تکیڑی آکھے سلیمان اللہ علیہ وسلم تخت لشکران پیہ کے رئی لتاریاں نمنیوں اس آزتے ادخلو مساکنکم یا یوہنم لدخلو مساکنکم کیڑیاں اپنے خدہ چوڑ جاؤ سلیمان اللہ علیہ وسلم فتح بس مادا ہی کن آپ جلے سونے آتے حسن اللہ تکیڑی دیگال آدھیں نترائے میل دا فاصل آئی تفسیران پہلے کتنے نترائے میل دا فاصل سلیمان اللہ علیہ وسلم دا لشکر کتنے پرے ود آئی بولو توجہو نا توجہو کرو نا کتنے میل پرے ود آئی میں گال پکین دا پیا جو خورے زین جباوے راتی تسا جلے گپا دو تباو تیو گپنا لاؤ بلکہ ایک گفت گو کرو جیڑی میں پیش کر رہا انہوں سمجھ آگئی کہ کتنے میل پرے آئی بولو ترائے سلا ستا امیال ترائے میل دو تے سلیمان اللہ سلام دلش کراندہ پہ آئی اتنے آندہ ہوا دو زمین تے بھی نہیں پہ آندہ فاتح بس سام سلیمان اللہ سلیمان کیڑی دیگال نو سون لیا کیڑی دیگال سون کے ہاس پہ اکی اے بھی اکل چھ نہیں آندہ مکہ جیڑی اللہ رسول دے کام انو اکل چھ نہیں آندہ جیڑا راب پتھر دے چون ڈا چی باہر لے آس سکتے جیڑا راب حجر اس ود چن باہر لے آگے کعبہ شریف چون دے چن سب فرما سکتے جیڑا راب سلیمان اللہ سلام دا دوت تے خجور سو سال گذرن تو بعد بھی اسے تنا باقی فرما سکتے تے رکھ سکتے جیڑا راب سلیمان اللہ سلام کیڑی دی گال ترائے میلا تو دور سنا سکتے راب محمد مصطفیٰ دی دو دو دی دی وار آمین دی آواز اک نہیں کہا سکتا توجہ ہے کہ کوئی نہ اوئی راب اوئی راب پھر میں کیوں نہ کھا یہ لے نصبت حضور نہ لو جا وے کس نوں دعا نوں تی دیوار آمین آکھ تی جل نصبت نوں حضور دی شریعت نماز روز حاج زکاة احکام عشق نہ لو جا وے کس دل والے آنکھ نہیں جنہ جنہ دید مدنی مہی نال لائیے جنہ دید مدنی مہی نال لائیے اونا کون دینی دی چا جندری لوٹائیے جنہ جنہ دید مدنی صدقہ نبی دا ہر کوئی کھان دا صدقہ نبی دا ہر کوئی کھان دا کوئی کھا کے منکر کوئی گیت گان دا مدنی دے صدقے پی وزدی مدائیے مدنی دے صدقے پی وزدی خدا اونا کون دینی دی چا جندری لوٹائیے جنہ دید مدنی ہے کلام الہی میں شم صدوہ تیرے چیرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راج یہ تھا کہ حبیب کے ظلم دوطا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو شم سے دوہ کی قسم تیرے ہیتہ فہم میں عرش بری ملکود کے رازوں کی آنکھ امی تیرے علم کا پایا نہ پایا کہیں تیرے خالق علم رسا کی قسم تیرے دل میں جو آیا وہ قبلہ بنا قرآن میں بیان ہے تردہ ہا جو ہے تیری رضا وہ ہے اس کی رگا تُو حبیب ہے حب خدا کی جنہ دید مدنی مہی نال لائیے کنہ کن دینی دی چا جندری لٹائیے جنہ دید مدنی توجہ ہے کہ نہیں تگل چر رہیے کہ نبی پاک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دی قدم مبارک دے رکھن دی کتنی برکت حدیث سیئے فرمایا چوہلت لے آرد مسجد نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے بولو نظر حضور دی آئے بیٹھے ہو نا تو سمجھے فیلچ بیٹھے ہو کہ کون ہو بیٹھے اللہ تعالی دا ازن ہیتا تو سمجھا سمجھا گئی آہ 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 او جل چلے نا جنا والے آنے 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 راہ تے نماز دا ٹیم ہو گیا سمجھا گئی نماز دا وقت ہو گیا تیجی اللہ دا بند ہون دے اس نماز دے وچ سپون سمجھا گئی پیر پتھان دا نا سنو آنے خج سلمان تو سنو آنے 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 شام دی نماز تو بات وی رکات نماز نف الاب بین پڑ دیا بولو کتنی رکات پڑ دیا نے بشخص مولی سے آیا اس پیر پتھان دی گال سنائی پیر پتھان کتنی رکات پڑ دیا نا وی رکات اوہ بین دیا پڑ دیا آنے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی سو رکات تون زیادہ ہک نف پڑ دیا اسے آف لکب زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت اتنی آپ عبادت کر دیا سمجھ آنے حضرت حسن پاک پنجی حاج پیدا لکیتن پنجی حاج بولو کتنے حاج پیدا کیتن کئی تری تری کیتن کئی پندرہ پندرہ کیتن ملہ تاہر پشاوری انہا سٹھ چل دیرے چل دیرے چل سو چل تسلسل یا تسلسل تسلسل فہوا متسلسل سمجھائی آ سبان اللہ لم یا تسلسل لم یا تسلسل لا یا تسلسل چل دیرے چل دیرے چل دیرے چل دیرے دار جدور دورا و دوران و دائر آ آ آن دیتے جان دے آن دیتے جان دے آن دیتے جان دے البتہ مولانا جامی دا ایک مسئلہ فتاوہ شام چھ لکھا پی ہے کہ مولانا جامی ہرات گھروں حاج تے ونینا حاج کار کے وات کھار والوین وات اسپیشل اتھو مدینہ شریف تاکہ صرف حاج دے تابع ہو کہ حضور دے دردی حاضری نہ ہوئے بلکہ نبی پاک دے بارگاہ اکدس دی حاضری اسپیشل گھروں مدینہ منور آن اگر کوئی حوالہ تھا ایک پچھے تا فتاوہ شام دے حوالہ پیش کر دے یہ اتنی مستند کتاب کہ کوئی ججے دالے مستندی ایک سکدہ ایک سن عام دے یہ فتاوہ شام وہ کتاب توجہ ہے او آقا تے ادھا نوکر جا رہے سن بزاروں والے مسجد آئی تے مسجد چو آواز آئی کہ تسی نماز دی طرف آؤ تسی نماز دی طرف آؤ تے او جڑا ادھا نوکر سی او پکا نمازی سی تے جڑا آقا سی ادھا سردار او نہیں پڑھ دا سی او سا کیا جی نماز دا ٹیم ہو گیا کہ ٹھیک تے تُو پکا نمازی ہے تے اے سودہ شودہ میں چاہ کے تے کھڑونا تے تُو چاہ کے نماز پڑھا جلتی آویں دیر نہ کرے تے تُو نماز پڑھا اور نماز دے شروع ہویا جلے نماز دے شروع ہویا نماز دے چو سن لذت آگئی عارف نو انکشاف تام اندھا نماز دے بچ انکشاف تام عارف اور صوفی کو نماز میں انکشاف تام ہوتا آو او جلے نماز دے چو سن لطف آیا تے لذت آئی تے کیفیت آئی تے مزہ آیا تے کیف آیا تے مہویت ہوئی تے استغراک ہویا تے مشاہدہ ہویا تے مکاشفہ ہویا تے معائنہ ہویا تے محاضرہ ہویا تے حضور ہویا تے انوار وسے تے تجلیات ہوئے تے حاضری ہوئی تے مشاہدہ ہویا نماز دے بے چو سن لطف بڑھا تے علطاف ہوئے تے اللہ دیا مہربانی آتے فضل تے سانتے فرم ہوئے تے دل اس دا جاگا دل جاگا دل جاگے تا گال بندیے دل جاگے تا گال بندیے بھلے شاہ فرمانے نا میڈا چرخا کون کون کردائے دل میڈا تون تون کردائے میڈا چرخا کون کون کردائے دل میڈا تون تون کردائے نالے چرخا کتان نالے ذکر گرا ہاتھ کار ولے دل جاگ ولے آہ 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 بھائی 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 سوفی آدھ ایک ایسا وقت بھی ہوں دے کیوں نہ دیا دو ہاں لینا چل دیا پہی انہیں انڈو ہے لینا گڑی انڈو ہے لینا مخلوق والوی مشغولون انہیں انڈے بھی مشغولون انہیں اے لین بھی چل دی پہیے تھی او بھی نہیں کٹی دی پہیے اے کامے لوگاں دا کامے اڈے بھی حاضر انتیو اڈے بھی حاضر میرے انداز نصیر آل جہاں سے ہے جدا میرا انداز نصیر آل جہاں سے ہے جدا کہ سب میں بیٹھا ہوں مگر سب سے الگ بیٹھ اور بولو پچھلی بول بول کیا ہو گیا تو انداز نصیر سب میں بیٹھا ہوں مگر سب سے الگ بیٹھ نماز پڑھ رہے ہیں تصور کرے اور پاس خیال نہ کرے نماز پڑھ رہے ہیں تی لمبا ہو گیا ہے نوکر جڑا اندر مسجد ہے نماز پڑھ رہے ہیں وہ لمبا ہو گیا ہے وہ جڑا بار کھڑا سی وہ تھوڑا اوبالا ہویا اوبالا جانے دی اسی آدیاں اوبالا ہویا تسی کے آدیا کالا ہویا کالا ہویا وہ اوبالا ہویا وزن اکا ہے سمجھ آگئے مانا بھی کوئے تقریباً وزن بھی تو میں کیا دا وہ جڑا بار کھڑا سی وہ اوبالا ہویا تو اسا کیا وہ فیلانا اسنا چایا اسا کہا اوہ تینو اندر بار کھڑ نہیں آن دیندہ اے تینو بار بولو نا یار اوہ تینو بار کھڑ نہیں آن دیندہ اوہ تینو اندر نہیں آن دیندہ اوہ تینو آن دیندہ سمجھا گئے ہوئی اے مقصد ہے کہ آتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سمجھ آگئی کہ نہیں آئی اس واسطے میرا مقصد گال کر دائے کہ اے او محفلے جنا محفلہ دوچ اللہ تعالیٰ اپنے بندانوں اپنے فضل نال اپنے ازن دنال ہی بولے توجہ ہے کہ کوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھیا حضور نے قدم رکھیا حضور نے قدم رکھیا کہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے نماز مسجد پڑھ سکتا ہے اگے پچھے نہ پڑھ سکتا لیکن جلے حضور آئے کہ فرمایا نہیں آپ پڑھ سکتا مسجد اٹھتا میرے قدم دی شان اللہ تعالیٰ پوری زمین نو مسجد بنا چھوڑا ہے پوری زمین نو مسجد بنا چھوڑا ہے توجہ توجہ ہے کہ کوئی نہ یہ حضور دے قدم دی شان ہے دوسری کی شان ہے حضور دے قدم دی حضور نے قدم رکھیا حضور نے قدم رکھیا حضرت سلیمان علیہ السلام بھاچ سٹھتے گئے تے بھاگ بلزار بان گئی نبی پاک دی ولادت ہوئی تے بھاگ بلدی پہ آئی مجوسیاں دے آتش قدچ اوہ مکہ پاک کو ہزار ہزار میل دور آئی حضور دی جلوہ گریت تھی ہوئی جو میں حضور دی ولادت ہوئی تے بھاگ بوجھ گئی مجوسیاں دے آتش قدچ حضور نے قدم رکھیا سلیمان علیہ السلام بھا دے بجھ گئے تے بھاپ جی لیکن نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ جلوہ گر ہوئی تے حضور دی تجلی اتنی پرے ہوئی تے اتنے پرے بھاپ لڑن والی محمد نے جندہ کید ہے ایک بار پڑ چھوڑے پچھلے بھی پڑ چھوڑو ایک بار پڑ چھوڑو قدم رکھا محمد نے لاج پالک بالک کمال ہو بھی سونا لاج پرور لاج پالا تے تین راب اکبر محبوب بنائے سرور مخدوم نرالا سونا عرض تے حال نعاشق دا مطلب سرکار دا لالا آزاد نو کبرچ روخ دکھلا واللیل دیر 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 قدم رکھا محمد نے زرہ خوبنا لاغ چھوڑو قدم رکھا محمد نے میرہ تاقید قدم رکھا محمد نے قدم رکھا محمد نے یادہ کی دے ہو جاراک چھوڑو قدم رکھا محمد نے قدم رکھا محمد نبی اپاک علیہ السلام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تے ہور عورت موجود ہیں حضور دی ولادت تے ٹیم ہی عورتیں جیڑی کمرے چھو بار گئیے مکان چھو بار گئیے تے دوڑ دیوئی واپس آئیے آپ نے فرمایا تو کیوں دریوئیے تے دوڑ دیوئی آئیے وہا کیا رائے تن نجوبہ میں ویکھے کہ آسمان دے تارے ٹوٹو ٹوٹ کے ساڑے ویڑے دیویج پہ گردے رہے آکے کیوں 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 پہ گردے رہے آکے قدم رکھا محمد نے آہا بی بی آمنا فرما دیا صحابہ پر آلے میں نے کوٹھے دیر دکھر دبائے گئے پہلی لیٹھ دوسری تیسری تی چوتھے تی پنیویں آکے پھر آکے اسمان دے دروازے کھل گئے پہلے دے اوجھے دے تریجے دے چوتھے دے پنیویں دے چیویں دے سپنے دے سپنے دے سنے گال میڈی آکے پھر تو آکے میں نے سمجھ نہیں جائے پھر آکے جلے گال آگے چلی گئی پھر تو سوچے بیٹھا پھر تو سوچے بیٹھا جلے گال آگے چلی گئی ہونے ہی سوچ لے تے ذہن حاضر رکھ لے ذہن حاضر رکھ پہلے دے دو جے دے تیجے دے چوتھے دے پنیویں دے چھویں دے سمجھے وَخَارَ جَتِلُ هُورُ الْإِنُو تے ہورا جنت چوبارا گیا وَنَا سَرَاتِلِ اترا نَسْرَا تے اترنے چھاور کر ریا تے اللہ تعالی فرمایا اے جبریل او کسی الملائکتا الاجبال مکہ مکہ دے پہاڑا دو تے سرشتہ نو کھڑا کر دے وَعُلْ بِسَتِ شَمْسَ جَوْمَئِزِ نُورًا عَدِيمًا تے سورج دا نور وَتْحَانِ تے پہلے تے لوجے تے تریجے اسمان نور دے ستون لادے یا اللہ وجہ کے وے فرمایا زمین کو جھومنے ارشِ مُعَلْلَا بار بار آیا زمین کو جھومنے ارشِ مُعَلْلَا بار بار آیا زمین کو جھومنے ارشِ مُعَلْلَا بار آیا ارشِ مُعَلْلَا بات توجہ ہے کہ نہیں اکو سبحان اللہ نبی پاک سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی حضور دی ولادت اصل مقصد ہی ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک دی بھی پاک بن دی اور بولو تسریل حضور دی سنت دی بھی اے پگڑی ہے نا پگڑی حضور دی سنت دی بولو حضور دی تے فرمایا قیامت اللہ دین اس پگڑی دے جتنے والوں سے اللہ تعالی اتنے نور اتا فرمائے اے میں حدیث پیش کرتے ہیں پہلی حدیث ہے اور روجی حدیث ہے الامائم تیجان العرب فرمایا پگڑیاں عربی آندا تاج تاج دی جمع کے آن دی تیجان تاج دی جمع کے آن دی تیجان تاج عربی دلاغ کہ جب تسی تاج نہیں آ دے تاج عربی دلاغ تاج دی جمع کے آن دی تیجان نبی پاک بادشاہ حضور دا تاج کے وے امام شریف توجہ ہے کہ کوئی نام حضور دے امام شریف دا ایک مسئلہ میں کار کے تیجان واضح اپنا ختم دا روح المعانی بولو کیڑا حوال ہے روح المعانی ایک مسئلہ میں کون سمجھائی جا وہاں چلو میں بات اچھ سمجھا روح المعانی یہ نبی پاک میراج کے ویندے پیاننا بی بی امہ حانی دے گھار ہو دے سکتے ہو یاں سنے گال میری بابا جی آ یاد رکھیں تو یاد رکھیں سمجھائی حضور کیسے سکتے ہو یاں بی بی امہ حانی دے گھار ہو تے آپ اپنی پگڑی بندے ویندے آن تے حضور دی پگڑی دے نال بی بی امہ حانی دے گھارے کے درخت لگو ہے آئی او دی ٹنی لگینا و نور دی پگڑی نال تے ٹنی حلن لگ گئی اینجی ٹنی حلن لگ گئی نبی پاک علیہ السلام میراج تے گئے اللہ تعالی دا دیدار و نور نے ساردیاں اکھی نال کیتا صدرت المنتحاتوں گے جن ندیاں شہرہ کیتا حضور تے بلال حلشی دے چلن دی آواز تے سنی لو تے کلم دا مشہدہ کیتا اللہ دیاں نشانیاں ڈٹھیاں سست آسمانہ توں نبی پاک جلے واپس آئیں تا وہ ٹنی ان یہ حل نہیں کرتا آہ بلکل جھٹے تک میں تے کوئی آگے واضح کر گئے تھی کہتے میں آدم ہے حوالہ اوپیش کرے سا کہ تسی بڑے بڑے بولا مادر شامن رکھو جو حسین واقعی ہے ٹھیک ہے کہتا حوالہ ہے سید السادات آلِ رسول بغدار تا مفتی سنی سید محمود علوشی سنی سید کونے جڑا کے پہلا خلیفہ حضرت صدیق دوجہ خلیفہ حضرت فاروق آدم تریجہ خلیفہ حضرت عثمان یہ چوتھ خلیفہ سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی آنہم سمجھانی بھئی کہ اے جڑی سنتداری مبارک ہے یہ بڑی سونی سنت سمجھ آگئی ہے یہ سنت رکھا لاؤ ایک جید عالم اور میرے اکبر فرمایا او کیڑا گناہ ہے یڑا ستی جھاتی لکھی دار راند ہے فرمایا ڈاڑی منامنا او گناہ ہے یڑا ستی جھاتی اتنا سخت گناہ ہے سنگیا میڈا فیدہ نہیں تیڈا فیدہ ہے میتتوا کھیں اے پیر سیال یہ مسئلہ دے سیندیان پیر سواب یہ مسئلہ دے سیندیان خاجہ شمس الدین سیال یہ مسئلہ دے سیندیان یہ لئے حلال حرام تے واز کرے نا تے بندہ تے ان یہ تھڑکار شروع ہوں گا سمجھانے پہ توجہ تک کرو نا حضرت پیر سواق رحمت اللہ واز کرے نا تے کھڑو تے نا واز تیک بندہ کھڑو گیا وزاکر نبی پاک میراج تے گئے سرمایا گئے اکے کانت اسمان چو نبی پاک کنے لانکے گئے تھا موہی کونی اسمان دا نبی پاک علیہ السلام کنے لانکے گئے پیر سواق مسید دی کانتے چو پنہ ہی لانکے آتے اور ہی لانکے آیا نبی پاک کونی گئے تھے سمجھ آگئے اس آجتے اے جیڑا فقیر مسئلہ رسا ہے اس مسئلے سے عمل کارونیت یاد کریں مسئلے یہ درستان چھکڑا نہیں چاہیئے اگر وہ عمل کرنا ہر کے لئے اپنی مرضی ہے عالم دین دکا میں مسئلہ تاہیے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تُساں بڑی توجہ نال میں رہا سنیں کہ دل نال اللہ تعالیٰ تھوڑا سننا اپنی بارگاچ مجھول و مجھول فرمائے